بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اس کے خلاص ہوں کہ لوگوں کو بیٹاری بنایا جائے لیکن اب تو یہ ہماریاں جو اکتہ داروں کی سطح کی ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا کہ لوگوں کو بیٹاری کی طرف سے بھی جا رہے جاتا تھا لیکن حکومتی پولیشیز کیا جو ہی کچھ کچھ کر رہی ہے جس سے میں نہیں سمجھتا کہ ہم بھی تہتری کی طرف جائیں گے اور آپ یہ دیکھئے کہ جس پر ٹاپ ڈاؤں ہوا ہے باتیں ایسی ہوئی تیس ہونے گا جو جی موقع میں چیئے تو فمائی کا سب سطحوں پر نکل کے آگے م میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی ہماری ہونا چاہیے تھا آج دید میں یہ تکریباً ہو گیا ہے آج جو وہ کو نکلنا چاہیے تھا آج جو نیجے اگراری میں سرکوں کے مانگتے ہوئے یا راشن کی گمی بتاتے ہوئے یا مانگ بیٹ کرتے ہوئے یا مجھوہات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کی کھیل ہوتا ہے اور پھر وہ کہ عوام کا اپنی سلسل پر کھیلتی ہوتا ہے حکومت اپنی سلسل پر کھیلتی ہے لیکن درگی صاحب آپ نے سمجھتے کہ ہماری بن ہم یادوں پر گورنمنٹ کے پاس اور کیا آپشن تھا پوری طور پر تو یہ ہی اگرامات کیے جا سکتے تھے جاہر ہے گورنمنٹ کو بھی تو وقت چاہیے نا کہ ذرا تھوڑا سا آہستہ 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 پھر شاید بہتری کی طرف جو ہے میں دیریکٹی کی پہ تراز ہی کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں گورنمنٹ نے وہ پولیشیز و نظام کیوں نہیں بنائے گئے پھر آگر نہیں بنائے گئے تو پاکستان کی اچھی ایجیو چو کام کر رہی ہیں اس کو بکھا کے کیوں نہیں پولیشیز بنائی گئی یہ ہمارے منسٹر سے کام نہیں ہے کہ وہ پولیشیز بنائے کے پاس ہیں سوشل بیلچر اور ونمنٹ کی منسٹریوں ان کا بھی کام نہیں ہے کیونکہ ان کی پیکٹس پہنچی لوگ نہیں ہوتی ہے یہ تو کسی بھی منسٹر کو دانگے لگاتے تھے اس کو عطا کے دوسری کو دیا کہ کیا چکٹے سے مکہ جانے کے پاس سائیں یعنی آپ یہ تمہجھیں کہ شروع میں ہی اگر ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جو اورگنائزیشن جو ہے وہ رفائی آمک کا کام کر رہی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ جی سارم بہت شکریہ ہمارے ساتھ سے موجود ہیں عبد الرحمن صاحب ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ہم بات سیدھے کو مزید آگا بڑھیں گے ساملوکم عبد الرحمن صاحب بہت شکریہ آپ کے ساتھ پرسنٹالوگی نیو سریس ٹرانسمیشن میں جائن کرنے کے لیے پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے کرونا سپیشل یہ ٹرانسمیشن ہے پنجاب حکومت اور بفاقی حکومت مل کر جو ہے اسے بابا سے نمتنے کے حوالے سے برسرے تیکار ہیں لیکن 1384 کیسز صرف لاہور میں ریپورٹ ہوئے ہیں مجموع طرح آپ کے سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی نیا میکنزم ڈیبلپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کیس فرٹیلیٹی ریٹ ہے اس کو روکا جا سکے مسلمان رحمہ رہنس آپ کو بڑا اچھا سوال ہے لیکن آپ نے کیا ہے کہ جب تک آپ نے لاؤ کام کیے ہوئے ہیں لاؤ کام کو اگر مدیب پڑھایا جائے تو اس میں کافی بچتائیگی اور رکا ہوتائی گے کیونکہ جاستا میں آپ کو اس کیسے میاں والی کا بتا دوں کہ میاں والی میں جتنی کیسے رہے سے باعت گا اور تب تو اس وقت دیسیو میاں والی اور دیسیو نے کوشش کر کے اسی وقت ٹیٹس کا لیا اور وہ ایسیویشن میں لے گئے وہ وہی سے چھیک ہو کہ واپس گئے ہیں اور آگے بھی بڑھا جی اگر وہ باعت لوکوں میں گھونکے پھلکے تو آگے بڑھتے لیکن کیونکہ ان کو لوکوں میں جھنے نہیں دی 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 دیا اسے پہلے انہوں نے کیس کا لی ہے تو میاں والی کا لوکل کیس ایک بھی نہیں ہے اللہ فضل صلی اللہ چلیں الحمدللہ بچہ ہے اچھی بات ہے کہ میاں والی میں لوکل کوئی اس طرح سے کیس نہیں اور جو تھے بھی ان کو بھی جو ہے وہ وہ آئیسولیشن میں اور کوارنٹین کر دیا گیا جس کی وجہ سے پھر پھیلا نہیں ابھی اس وقت عبدالحمان صاحب یہاں پہ جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے وہ کتنی بہتر ہوئی ہے میاں والی میں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نئے کیسز ہیں تو پتا تو چل سکے کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ اور ذرا کائنلی ہمیں تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ میاں والی میں کیا اس وقت کیسز ہیں پوزیٹیو جو پیرونا کی کیسز ہیں اور کتنے کوارنٹین سینٹرز ہیں یہاں پہ صورتحال کیا ہے وہاں آپ کو ہمارے پوزیٹیو جو پوزیٹیو جو پوزیٹیو ٹھیک ہے ایک سوٹ جو ہمارے پاس موجود پیچھے رہے گا جو ہمارے پاس نمبر ہوتی ٹی 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 تین ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ باقی ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ باقی تمام اقراض جو ہوں جو ہوں گھر واپس جا 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 یہ بھی جانا چاہیں گے آپ سے کہ جو لوکڈاؤن کی حکمت عملی ہے وضا تو جو بلڈ رہی ہے ابھی تک بھی جو شرح افضائش ہم اس میں اضافہ ہی دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے تو آپ کے خیال میں اب کیا جو سمارٹ لوکڈاؤن ہے اس کو سٹک لوکڈاؤن میں جو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے یا پھر کوئی اور لاحے عمل اختیار کیا جائے کہ لوگ جو کم احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل پیرا ہوں اور یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام اور خاصنے کی طرف پہنچے تاکہ معاملات زندگی بہار ہوں کیا کہیں گیا لیکن میں آپ کو رہے کر دوں کہ جو لوگ کم ہے جو بہت سٹھٹ لوگ جان میں وہ اس عملے کا حل نہیں ہے بیسکلی لوگوں کو اتیاز زیادہ کرنی چاہیے لیکن جتنا آپ لوگ براتے جائیں گے اور جائر بڑھ جائیں گے اور لوگ کم ہو کے بڑھ لگوں سے وزیراعظم کی جانب سے اپیل کرنے کہ باوجود بھی کچھ جیگوں پر بد احتیاطی کا مظاہرات دیکھنے کو آرہا ہے ایسو پیز کو پالو نے کیا جا رہا ہے ہم نہیں متحمل ہو سکتے اس سیچویشن کے اس پر کیسے سبب کیا جائے جائے سوال کو کہ آپ ظاہر انکلوئنس رکھتے ہیں اپنے شہر میں لوگ آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کردار ہے اور سپیشلی رمضان مبارک کے مہینے میں مساجد کے حوالے سے ایسو پیز جاری کیے گئے ہیں اس تلسلے میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ پر کتنا اس میں امپورٹنٹ رول ہے جو آپ لے کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک ممبر یہ پارلیمنٹرین ہیں ان کا اس نے بہت کام رول ہوتا ہے کہ مزم آ جاتا ہاں ہر ہل پرس ہوتا ہے آپ نے ملت کی ہر کی سپر دکھو آپ میں مزید کی طرف ہوتا ہے ہر ملما کی طرف ہوتا ہے آر ممبر پارلیمنٹ زیادہ اس کے آج مدد گا ہوگا یہ جب صرف آپ کو مدد جو کر سکتے ہیں وہ رمائی ہوتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا یہاں میہ والی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسو تیس کو فالو کیا جا رہا ہے جو مساجد کے حوالے سے نمازوں کے حوالے سے باقی بیس فیصد کیوں نہیں اس بیس فیصد کا ذمہ دار ہے کون اس کو یقینی بنائے گا یہ بیس فیصد جو باقی ہیں اگر خدا خاصہ وہی اس 80 فیصد کو لپیٹ ملیں تو ہماری تو تمام قابشو جاؤ رائی جاتی نظر آتی ہیں یہ بہت جانے جو آپ بہت حلیر سمجھ ہیں وہ یہ بہت سوچے کہ مجھے یہ لجھے تو اپنی جذبہ یہی چیز آپ نے دار بچوں کو بتے جی آتی شروع میں میں آپ سے آپ سے تیسٹنگ کپیسٹی کے حوالے سے پوچھا تھا میہ والی میں ایک تو یہ جو انتظامات کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کم ہو اور اس کی وجہ سے پتہ نہ چل رہا ہو خدا نخ خاص کیس جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں یا نہیں ہیں بہت ہمارے پاس کپیسٹی آ چکی ہیں اور کپی ہاتھ تک ہماری پڑھ اور کپیسٹ اس کے علاوہ کرا چکے ہیں جو پھر کلئر آئے دکٹرز اور پہلے میڈکل سٹاف جو کرونا کے خلاف برسرے پر کر رہا ہے زیرا میاں واری اور مضافات میں ان کی ضروریات کی حوالے سے آگاہ کیجئے گا کہ ان کے پاس وافر مقدار میں تمام سامان موجود ہے کرونا سے لڑنے کے لئے بالکل جناب اس کے سیدھا بھی ٹکٹرز جو پین کے جاتے اندر وہ بھی ہم نے ہر ایک ٹوستر کی ٹکٹرز کی ہے تو اس کے پاس 15 دن کی ٹکٹرز موجود تھی اور بھی سات آر سن مہیز بات کو اور کل دوبارہ ریٹل فرم کرے گے جہاں جہاں سام ہوگی وہاں دوبارہ خسار بہت شکریہ عبد الرحمان بھولی خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جلیہ میاں والی سے آپ کا تعلق تھا میاں والی کی صورتحار اور پنجاب کی حال اسمت اللہ کائنلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باتیں پہلے دعوے تو بہت کیے گئے تھے کہ لوگوں کو ریلیس بھی دیا جائے گا اسپیشلی یوڈیلیٹی سٹورز کے اوپر جو ہے وہ قیمتیں کافی حد تک کم بھی کی جاتی ہیں سب سجیز بھی دی گئیں لیکن اس کے جو ہیں وہ سارے اس وقت عام آدمی کو سارے ریلیو والی چیزیں دے رہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے عرب اوپی کا پیکج دیا گیا انیس چیزوں میں کمی کی گئی اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے سب چیزیں خرید رہے ہیں چیز آویلیبل ہے جنہی کہ کسی چیز کی مجھے پرشانی نہیں یہاں پہ کیا خرید آپ نے میں روح حفظہ آئے گی لیا ہے تائی پتی لیا چین لیا چاول لیا خجور لیا سب کچھ ملا یہاں پہ اگر آپ سے میں بات کروں آپ پہ سٹور کی انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ کن کن چیزوں کی زیادہ خپت ہے لوگ زیادہ تعداد میں کرونا کے حوالے سی بھی ہدایات پہ عمل ہو رہا ہے یہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کرونا کا تو ہمیں ڈی سی صاحب نے بڑے سپیشل انتظام کر کے دیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں زیادہ چینی آٹا ڈالیں خجور مشروبات چائے اور دود گی آئل اس پہ زیادہ ہے اور ہم نے تقریبا تمام چیزیں وافر مقدار میں اویلیبل کی ہوئی ہیں لوگ اچھی خاصی تعداد میں صبح سے چھارہ دن چل رہا ہے تقریبا ہم تین سے چار ملین کی گیلی سپسٹور سے سیل جگہ اور لگ رہا ہے کہ بڑی پوز پہ لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کو بتائیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ لوگوں نے کوئی فانسلہ رکھا ہے یہاں پہ یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجماری کٹھا ہے تھوڑی سی کٹ کٹ کے آواز آرہی لیکن میں جو سمجھا میں وہی بتانا جا رہا ہوں کہ جو حکومت پاکستان نے اقتامات کی اس کی وجہ سے یہاں پہ ہر چیز آویلیبل ہے دو سو اس وقت موبائل یونٹ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ سٹور پہ نہیں آسکتے ان کے لیے وہ چیزیں جو ہیں ان کے سیکٹر تک ان کے گھروں کے قریب پہنچ آ رہی ہیں اور اس کے لابہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کرونا کے حوال پہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا مناظر کہ یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا حیال نہیں کیا جانا چاہیے تا ویلیبیریٹی چیزوں کی اپنے جگہ بڑی نظر آ رہا تھا آئے ہو کہ جو دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں غلطی ہوئی ہو احتیاط ہی آپ کا تحفظ ہے احتیاط کیجئے اور محفوظ صحیح ہے ایک ویگ کے بعد واپس آئیں گے اسی ٹرانسپیشن میں آپ کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو